دوستو بڑھتی عمر کے ساتھ ہمارے شریر کے اندر پران شکتی کم ہونے لگ جاتی ہے اور جہاں دوسری آئیرویدی کرسچ کے حساب سے بات کریں ہمارے شریر کی عمر جب چالیس کے اوپر جاتی ہے ہیل کرنے کی جو خود کو بماریوں سے بچانے کی سمرتہ وہ کم ہوتی جاتی ہے ہمارے شریر میں بہت سارے ہیلنگ پوائنٹ ہوتے ہیں دوستو جہاں سے پران شکتی ہمارے سارے شریر میں بہتی ہے تو کسی بھی پوائنٹ کے اندر بلوکیج ہو جائے تو پران شکتی بہنا ہمارے شریر میں بند ہو جاتی ہے اور وہ حصہ بیمار ہونے لگ جاتا ہے تو ایسے ہی موڈرن سائنس کی بات کریں تو بہت سارے وٹامنٹس منرل بڑھتی عمر کے ساتھ کم ہو جاتی ہیں تو بڑھتی عمر کے ساتھ کیسے اپنی عمر کو روک لیں اور بماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور جو عمر کے ساتھ آپ کو تھکان، کمجوری، سستی، ہڈیوں کے اندر بونڈ ماس انڈیکس ہے بہت زیادہ کم ہو جانا ان سبی تکلیفوں کے لیے آپ کو تین طریقوں سے علاج کرنا کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا پہلا ہے ایکوپریشن پوائنٹ جو پائنٹرہ کے ایکوپریشن پوائنٹ ہے جو آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنے ہیں دوسرا ایک ہوم ریمڈی ہے ایک ڈرینک ہے دوستو جو رات کو نہیں آپ نے صرف دن میں صبح دس سے گیارہ کا بجے کے بیچ لینا ہے اور تیسرا جانیں گے اس ہوم میں ڈرینک کو بنانا کیسے ہیں دوستو تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ پران شکتی ہمارے شریر میں کم کیونے لگیاتی ہے تو اس کا دوستو سب سے بڑا کارنا ہے جو آج کے سمعے میں وہ ہے انزائیٹی ٹینشن چنتہ تناب چنتہ اور تناب کو اگر ہم دور کر لیں گے تو بہت ساری بماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں تو اس لیے آئرویدہ کے اندر بہت ساری ٹکنیک بتائی گئی ہے تو چنتہ اور جو تناب سے ہمارے شریر میں جو موڈرن رسارچ ہوئی ہیں آپ کے اندر ویٹامنٹس منل کیلشیم مگنیشیم جنک جیسی بہت سارے تطویوں کی کمی بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم ایک جو پران کے پرواہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک یوگ ہوتا ہے دوستو جس کے اندر ہم نے اپنی سوانس کو اندر کھیچنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اسی رفتار سے باہر چھوڑنا ہوتا ہے ہوا کو اندر کھیچنا ہوتا ہے اور مو سے اس ہوا کو باہر کرنا ہوتا ہے دوستو ساری ہوا آپ کے پیٹ تک بھرنی چاہیے آپ کو اور جس سپیڈ میں میں نے ہوا کھیچی ہے کھیچنے کے بعد آپ نے ایک دو سیکنڈ کا پوز لینا ہے رک جانا ہے اس کے بعد ہوا کو مو سے باہر چھوڑنا ہے جب پوری ہوا مو سے آپ باہر چھوڑ دیں اس کے بعد ایک دو سیکنڈ کا پوز لینا ہے اور پھر سے ہوا کھیچی ہے دوستو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری پران شکتی دوبارہ سے ہمارے سارے شریعت میں پرواہ ہونے لگ جاتی ہے اور پہلے ہی دن سے جب یہ رات کو سوتے سمیں آپ پانچ سے دس بار ہی کر لیں گے آپ کو اپنے اندر سے بماریاں جاتی ہوئی ملیں گی دوسرا ہے دوستو ایکیو پریشر پوائنٹ جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے یہ پانچ طرح کے ایکیو پریشر پوائنٹ ہے دوستو پہلا ہے ہمارے ہتھیلیوں کے یہاں پہ اس کو آپ نے اس اپنے انگلیوں سے ٹائپ کرنا ہے ایسے دس سے پندرہ بار ایسے ہی اس والے حصے پہ تو یہ کچھ ہیلنگ پوائنٹ ہے جن سے ہم بڑتی عمر کے ساتھ بہت ساری بماریوں سے بچ سکتے ہیں پانچ سے دس بار کرنا ہے ایسے ہی آپ کے آنکھوں کے یہاں پہ بالکل اوپر جہاں پہ یہ ناک جو شروع ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے ایسے ہی اس کو ٹائپ کرنا ہے دس سے پندرہ بار تو ایسے ہی آنکھوں کے یہاں پہ جہاں پہ یہ آنکھ کی تکون ہے یہاں پہ آپ نے دس سے پندرہ بار کرنا ہے تو اس کے طرف آپ نے جب بھی یہ کرنا ہے تو آپ نے سوانس کی اوپر تھوڑا سا دیان رکھنا ہے جب آپ سوانس اندر کھیچ رہے ہیں اور باہر چھوڑ رہے ہیں اور اپنا منگ کو تھوڑا سا شانت رکھنا ہے ایسے ہی اپنے ناکھ کے یہاں پہ بالکل نیچے اور اوپر آڑے ہونڈ کے اوپر دس سے پندرہ بار یہاں ایسے ہی یہاں پہ تو یہ کچھ ہیلنگ پوائنٹ ہے جو بڑتی عمر کے ساتھ آپ کی عمر کو کم کرنے کے لیے کام آئیں گے بڑھاپے کو آپ سے دھو رکھیں گے تیسرا آپ نے جو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہومیر ڈرنک اس کے لیے دوستو چاہیے آپ کو اکھروٹ اکھروٹ کے اندر اکھروٹ کے اندر ایسے ہی بڑھنا شروع ہوتی ہے 35-40 کروس ہوتے ہیں آپ کی نسو کے اندر بلوکج ہونا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ کے اندر بلوکج شروع ہو سکتی ہے برین کے اندر بلوکج شروع ہو سکتی ہے لیور کے اندر بلوکج شروع ہو سکتی ہے تو جس حصے میں بلوکج ہو جائے اس حصے میں بماری آگے بڑھنا لگ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو بھوننے کی بماریاں آ جاتی ہیں برین ان کا ویک ہو جاتا ہے بلکل ہرٹ ان کا ویک ہو جاتا ہے تو اومیگا تھری اور جنگ جو اکھروٹ کے اندر پائے جاتا ہے آپ کے دل اور دماغ کو شکتی دیتا ہے اور اس کے اندر ایک کیلشم بھی ہوتا ہے دوستو اومیگا تھری کے ساتھ ساتھ تو یہ ساری چیزیں مل کر آپ کی ہڈیوں کو مجبوتی دے گی گھٹنے جوڑوں کا کمر کا درد جو عمر کے ساتھ آتا ہے دکان کمجوری آتی ہے اس کو ٹھیک کرے گا دوسرا اس ہوم ریمڈی کے اندرہ آپ کو چاہیے دوستو کشمش کشمش چالیس کی اوپر جب عمر ہو جائے ان لوگوں کو دیکھا گیا کہ آئرن کی کمی ہو جاتی ہے جس کو ہم خون کی کمی کے نام سے بھی جونتے ہیں تو آئرن کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کی سانس پھوڑنے لگ جاتی ہے سیڑیاں چڑھتے ہوئے ان کو سانس لینے میں دکت آتی ہے چلنے پھرنے میں کمجوری آتی ہے ان کا ویٹ کم ہونے لگ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے تو کشمش کے اندر آئرن بہت بھاری ماترہ میں ہوتا ہے پٹاشیم ہوتا ہے تو عمر کے ساتھ ساتھ ہرٹ کے روگ بھی آ جاتے ہیں دل کی نسو کے اندر بلوکج آ جاتی ہے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو پٹاشیم جو کشمش کے اندر ہوتا ہے یہ کشمش اس کو ٹھیک کرتی ہے اور انسٹینٹ انرجی دیتی ہے جو آپ کی تکان کمجوری کو دور کرتی ہے تیسرا اس کے اندر آپ نے دوستو تھوڑا سا استعمال کرنا ہے مشری مشری دوستو انسٹینٹ انرجی بوسٹ ہے آپ کے دماغ کو یہ تھندک دیتی ہے تو اب چلتے ہیں ان تینوں جو انگریڈینٹس ہیں ہوم ریمڈی کو تیار کیسے کرنا ہے تو دوستو آپ نے کچھا دودھ لے لینا ہے لگ بگ ایک ڈیڑھ گلاس ایک گلاس دودھ لے لیں اس کے اندر آدھا گلاس پانی ڈال دیں اس کے اندر آپ کم سے کم چار سے پانچ اکھروڑ ڈال دیں اس کے اندر آپ اس کو ابالنا شروع کر دیں جب وہ ڈیڑھ گلاس سے ایک گلاس رہ جائے تو یہ آپ کا ہومیڈ ڈرنگ تیار ہے اس کے اندر آپ کشمش کو ڈال دیں اور گرم دودھ کو آپ کشمش کے ساتھ پانچ سے پندرہ منٹ تک تھنڈا ہونا دیں اس کے بعد اس کے اندر لگ بگ آپ آہ ایک چمچ کا تیسرا حصہ اس کے اندر مشری ایڈ کر دیں اور اس جو ہومیڈ ڈرنگ کو آپ صبح دس سے گیارہ بج تک جو اس کے اندر ڈرائی فروٹ آپ نے بگوئے تھے کشمش تھے جو آپ کا اس کے اندر اکھروڑ بگویا تھا اس کو آپ چبا چبا کر کھانا شروع کریں اور اس کے بعد دودھ کو پی لیں آپ پائیں گے ترہنتی آپ کو جو بڑھاپے کے سب ہی لکشن دیکھنے لگے تھے وہ دور جاتے ہوئے ملیں گے شریر کے اندر انرجی ملے گی تکان کمجوری کے اندر صدھار آئے گا یہ نسخہ آپ ایک سے دو ہفتے بھی کر لیں تو بہت زیادہ آپ کے لئے کارگر رہے گا دوستو جن لوگوں کو ڈائپٹیز ہیں وہ اکیلا اکھروٹ کے ساتھ ہی یہ اپائے کریں اور جو دوسرے ایکیو پریشر پوائنٹ ہیں اور جو سوانس کی آپ کو کریاب میں نے بتائی ہے اس کے ساتھ آپ کریں گے تو اکیلا اکھروٹ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ کارگر رہے گا دوستو بس یہ دھیان رکھنا ہے جو ایکیو پریشر پوائنٹ آپ نے پانچ کرنے ہیں اور جو سوانس کی پرکریا آپ میں نے بتائی ہے جس سے آپ کے ہیلنگ پوائنٹ کھلیں گے تو اس کو آپ نے بالکل شاند بھاب سے کرنا ہے رات کو سوتے سمیں کریں بہت زیادہ آپ کے لئے کارگر ہے دوستو اس کے بینائیو میلچن پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز آئے ہیں گٹیا، اللہ جی، استوان، برین ٹو مرکینسر ہرٹ کے کسی والو خراب ہیں تھہرڑ جا، ڈیپٹیز کا کیسے آپ پرمنٹ علاج کر سکتے ہیں سبھی ٹاپکس پر ویڈیو پر ویڈیو آئے ہیں جرور دیکھیں گا سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کل پر نئے ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا